اعوذ باللہ بن شیط وآلہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت اور پاک نام سے جو اپنے بندوں پر بہت زیادہ آپ نے ہی حبیب پاک کے صدقے ہمیشہ سے ہم صف پر اپنی رحمت اخواست کی ہوئے ہیں کشتہ ساتھ اکیم بابا سیف اللہ کی طرف سے میرے تمام دوستوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو دوستو آج میں آپ کو جریان کے متعلق بتانا چاہ رہا ہوں دیکھو جریان ایک ایسی بیماری ہے جس سے تقریباً آپ سمجھیں کہ ایسی پرسنٹ بندے جو ہے ان کو جریان ہو جائے کرتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور جریان جو ہے خاص طور پر نوجوان لوگوں میں شروع ہوتا ہے اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ بزاج کی گرمی چونکہ ہوا کرتی ہے نوجوانی میں اور گرم چیزیں تواتر سے استعمال کرنے کے وجہ سے جریان ہو جائے کرتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کا پرہیز ہے بچوں کو چاہیے کہ نوجوانی میں گرم چیزوں سے خاص طور پر پرہیز کریں اور والدین جو ہے گرم چیزیں بچوں سے ایتناب کروائیں آج کل جو ہے مثال کے طور پر یہ چکر کی بڑی مختلف ایٹم ہے چٹ پٹے مثالے دار کھانے سموسہ پکوڑا پراتھا چائے انڈا یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں یہ بچوں کے لیے بہت زیادہ غلط ہوتی ہے پیرنٹس کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے بچے کو ایتناب کروائیں اور تھنڈی چیزیں جیسے دودھ لسی مکھن دیم وغیرہ دالیں سبلیاں فریش فروٹ جتنا بردی کھائیں انشاءاللہ ان کا یہ ایشو نہیں ہوگا اور اگر کوئی ایسا ایشو ہے کہ جریان ہو چکا ہے تو بیٹا اس کو لیٹلی ڈی لینا ہے فوری طور پر اس کا کسے اچھے حقیب سے علاج کروائیں اور اس کے لیے میں آپ کو بہت اچھا سا نسکہ بھی دینے لگاؤں اگر آپ کا جریان نیا نیا دو چار چھے بہینے تک کا ہے تو بیرے اس وار بلے کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ وہ جریان آپ کا کنٹرول ہو جائے گا اور اگر آپ کا جریان پرانا ہے یعنی کچھ لوگ کئی کئی بہینے کئی کئی سال اس جریان کو لیے پہنے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے اظاہر ایشو بھی ہو جاتے ہیں جس سے کہ اس کا دل کی کمدوری ہوتی ہے دل پھڑکتا ہے ساتھ پھولتا ہے دماغی کمدوری پہ یاد آچے کمی پٹھے کمدور ہو جاتے ہیں میدہ ڈسرنب ہو جاتا ہے ان کے کمر میں دار پیڑلیوں میں دار سستی کائلی آ جاتی ہے اور ان کا بیدہ بھی ڈسرنب ہو جاتا ہے تو اگر پرانا جریان ہے تو میرے سے رابطہ کریں یہی میرے دو نمبر ہیں جو سامنے سکرین پر آ رہے ہیں مجھے فون کال کر کے اپنی کنڈیشن واضح کریں علاج میں آپ کو بھیجوں گا انشاءاللہ بفضل خدا پرانا جریان بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اس جریان کی وجہ سے جو آپ کے اندر فیکرس کمزوری ہے وہ بھی کمر ہو جائے گی اور اگر نیا جریان ہے تو اس کا نسکہ میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیں تو بیٹا اس میں آپ نے نینئے سمندر سوک پائی تولی ہے کائی فل یہ آپ کا پائی تولی ہے دو چیزیں ہو گئی ستاور یہ آپ کا پائی تولی ہے اس کے بعد آپ اس میں لیں گے تکھم تیبر ہندی یہ آپ کی پائی تولی ہے فلی ببول یہ آپ کی پائی تولی ہو گئی اور کودہ مصری اس کے برابر مدن میں ان تمام چیزوں کو آپ نے سفوف کر لینا ہے سفوف کر کے اسی نبی میں بحوظ رکھئے ایک چپائی صبح اور ایک شام دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کر لیں انشاءاللہ بفضل خدا ایک وہینہ بیس تر استعمال کرنے سے یہ جریان جو آپ کا شروعات میں ہے یہ جڑ سے اکھڑ جائے گا انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجئے بابا جی کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جیزوں کو